تیل ختم ہو چکا ہے تیل کے پمپوں پر لیکن ادھر ہم آپ کو وہ ویجولز بھی دکھائیں گے جو شہری سرنگر کے ہیں یہ وہ تیل کے پمپ ہیں یہ وہ پمپ سٹیشنز ہیں جہاں پر گاڑیاں کتاروں میں ہیں اپنی باری کا اندزار کر رہے ہیں لیکن ابھی تیس سے چالیس پرسنٹ ایسے بھی پیٹرول پمپس یا ڈیزل پمپس بتایا جا رہے ہیں جہاں پر تیل ہی نہیں ہیں اور یہ شہری سرنگر کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر تیل ختم ہو چکا ہے اور جو پمپ مالکان ہیں انہوں نے بھی اب پمپ کو بند رکھا ہے اور اس وجہ سے لوگوں کے اندر بھی ایک کنفیوجن اور کیاس اور اس کے ساتھ ساتھ بگدر جو ہے وہ مچنی شروع ہو گئی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ تیل کو سٹوک کرے اور اس زمن میں وہاں بیڑ جمع ہو جاتی ہے اور اس حوالے سے کچھ جو لوگ یہاں پر اپنی گاڑیوں کو تیل ڈلوانے کے لیے آئے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے ساتھ سٹوٹوں میں یہ تھوڑا سے پہننگ چل رہا ہے وہ جو نیا کانون آیا ہیٹینڈ رن کا تو اس میں جو سجا کے جو پرابدان ہیں اور کڑے کر دیئے گئے ہیں سینٹر کورنمنٹ کی طرف سے دیکھو سر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ دیسرا پیٹرول پاپ ہے میں صبح سے تین پیٹرول پاپ پہ گیا لیکن کسی بھی پیٹرول پاپ سے مجھے ابھی تک تیل نہیں ملا ہے نہ پیٹرول مل رہا ہے نہ ڈیزل مل رہا ہے میری گاڑی تو باہر کھڑی ہے کیونکہ گاڑیوں کی لمبی قطار ہیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جو ٹینکرز ہیں یا ٹرکرز ہیں یا ٹرانسپورٹ کے جو بھی لوگ ہیں وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سٹریک پہ جا رہا ہے تو جیسی یہ خبر کشمیر میں کل سے کشمیر میں آئی ہے تو کشمیر میں ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی خبر آتے ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں پیٹرول پاپوں پہ کیونکہ کسی کو پیٹرول نہیں مل رہے ہیں آپ سرکار سے ہماری یہ موت بنا اپیل ہوگی کیونکہ وہ کچھ کوئی نہ کوئی راہ نکالے اس میں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس میں ازالہ ہو جائے کیونکہ لوگ پریشان ہیں امرجنسی ہیں لوگوں میں کافی یہ دکھ نظر آ رہا ہے ہمارے طرح سے بے شک بلگل چکا جام ہے کیونکہ جو عمید شاہ جی نے بل پاس کیا ہے ڈریوروں کے اوپر ہمیں وہ منظور نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی کام ہے ڈریوری ہم اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں جب ہمارے اوپر اتنا بڑا الزام لگا جائے گا تو ہم گاڑییں نہیں چلائیں گے ہمیں مزدوری کرنا منظور ہے دریا سے پتھر ڈھونا منظور ہے پر ہم لوگ جو ہیں یہ گاڑی نہیں چلائیں چلائیں ڈرائیورز کہتے ہیں کہ ہمیں اس قانون کے تحت گاڑی چلانا منظور نہیں ہے اور دوسرے جانب لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول بھی ختم ہو چکا ہے کسی ایک شخص نے کہا کہ تین پیٹرول پر گیا ہو اور وہاں پر پیٹرول نہیں تھا